اس وڈیو کے اندر ہم فائل کریں گے گے تو آپ کو آسانی رہے گی تو آئی ٹی آر فور کو فائل کرنے سے پہلے پروفیشنلز کے لیے آلریڈی اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو بزنس کے اندر بھی آپ سیکشن فورٹی فور اے ڈی کے اکورڈنگ اپنی آئی ٹی آر فور کو فائل کر سکتے ہیں پریزمٹی بیسس پر تو اس کے اوپر آلریڈی میں نے ڈیٹیئر میں ویڈیو بنا دیا ہے اس ویڈیو کا لنک میں نیچے دسکرپشن میں دے دوں گا آپ جائیں اور دیکھ لیں تو چلیے پہلے تھوڑا سا اپنی کنسپچلل کر لیتے ہیں تو اس طریقے کی جو پروفیشنل ہوتے ہیں دوستو وہ سمال پروفیشنل کہلاتے ہیں تو اگر آپ ایک سمال پروفیشنل ہیں تو آپ پھر یہاں پر کور ہو جائیں گے تو سمال پروفیشنل کی جو ڈیفینیشن بتائی گئی ہے وہ یہ بتائی گئی ہے تو یہاں پر دو گروس ریسپٹ کی لیمٹ آپ دیکھیں گے اگر آپ کی جو گروس ریسپٹ ہے ایک تو اگر 50 لیگ روپیز گروس نہیں کرتی ہے ایک فینینیشل لیئر کے اندر تو آپ آئی ٹی آر فور کو فائل کر سکتے ہیں وہیں اگر آپ کی گروس ریسپٹ 75 لیگ روپیز تک بھی ہے دوستو تب بھی آپ آئی ٹی آر فور کو فائل کر سکتے ہیں پریزمٹی ویسز پر بٹ یہاں پر یہ کنڈیشن لگا دی گئی ہے کہ یہاں پر جو آپ کی 95% ریسپٹ ہونی چاہیے یا اس سے زیادہ وہ جو ہے جو کیش کے اندر ریسپٹ ہے وہ 5% سے زیادہ جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تو اگر 5% سے زیادہ کی آپ کی کیش ریسپٹ نہیں ہے یا آپ بول سکتے ہیں 95% سے زیادہ کی آپ کی ڈیجیٹل موڈ میں ریسپٹ ہے تو اس کیس میں اگر آپ کی 75 لیگ تک کی بھی ریسپٹ ہے گروس ریسپٹ تب بھی آپ آئی ٹی آر فور فائل کر سکتے ہیں اس سیکشن کے اندر پریزمٹی ویسز پر وہیں 50 لیک کے لیے اس طریقے کوئی بھی کنڈیشن نہیں ہے کسی بھی موڈ میں آپ کی ریسپٹ ہو سکتی ہے یہاں کے بول آپ کی 50 لیک تک ریسپٹ ہے تو آپ آئی ٹی آر فور فائل کر لیں گے تو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی بکس مینٹین نہیں کرنی ہوتی ہے کسی بھی طریقے کا ٹیکس آرڈٹ نہیں کروانا ہوتا ہے یا سمپلی آپ اپنی انکم ڈیکلیئر کرتے ہیں اور وہ انکم جو ڈیکلیئر کرتے ہیں وہ آپ کرتے ہیں جو بھی آپ کی ڈیکلیئر کرنا ہوتا ہے تو سپوز کریں اگر آپ کی پورے سال کی ہنڈرڈ روپیز تھی تو اس میں منیمم آپ کو 50 روپیز اپنی انکم دکھانے پڑے گی پروفیٹ دکھانے پڑے گا بٹ ایسا نہیں ہے کہ دوستو آپ کو یہ 50 پرنٹ کی دکھانا پڑے گا اگر ایکچول میں آپ کا پروفیٹ جاتا ہے انکم جاتا ہے تو پھر آپ وہ دکھائیں گے سپوز کریں آپ جو پروفیشن کرتے ہیں اس میں آپ کو 60 to 70 پرنٹ کا پروفیٹ ہے تو اس میں پھر آپ 50 روپیز نہیں دکھائیں گے ایکچول جو آپ کو 60 ہے 70 روپیز ہو رہا ہے وہ آپ دکھائیں گے تو اس طریقے سے دیکھئے آپ جو ہے سمال پروفیشنل ہوتے ہیں تو ITR 4 کو فائل کر سکتے ہیں تو چلیئے اس ویڈیو کے اندرم ڈیٹیل میں اپنی ITR کی طرف بڑھتے ہیں تو چلیئے سب سے پہلے اپنے انکم ٹیکس کے پورٹل پر میں نے لاغ ان کر لیا ہے تو تو اگر آپ فرس ٹائم ITR فائل کر رہے ہیں تو لاغ ان آئیڈیا آپ کو create کرنا پڑے گا وہ کیسے کر پائیں گے اس کے اوپر آرڈی میں نے ڈیٹیل میں ویڈیو بنایا ہے ویڈیو کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن مل جائے گا جائیں اور دیکھ لیں تو ITR کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو آپ اپنا annual information statement ضرور چیک کر لیں اس کے ساتھ ساتھ اپنا 26AS بھی چیک کر لیں تو 26AS کیسے چیک کر سکتے ہیں اس کے اوپر بھی آرڈی میں نے ڈیٹیل میں ویڈیو بنایا ہے اس ویڈیو کا لنک بھی نیچے مل جائے گا 26AS کے اندر اگر آپ کی کوئی TDS کی ڈیڈکشن ہوگی تو وہ ساری وہاں پر نظر آ جائے گی تو دیکھیں AIS پہ آپ click کر لیجئے proceed کر دیجئے اس کے بعد دیکھیں دوبارہ آپ کو یہاں AIS نظر آ جائے گا اس کے اوپر click کر دیجئے دیکھیں financial year 2023 by default آ جائے گا نہیں آئے گا تو آپ choose کر لیجئے اس کے بعد text pair information summary اور annual information statement تو text pair information summary جو ہے summarize form میں ہوتے ہیں detail میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے پر click کر سکتے ہیں تو پہلے آپ summary دیکھ لیجئے تو summary میں کچھ اس طریقے سے آپ کو یہاں پر اپنی جو بھی receipt ہوگی وہ نظر آ جائے گی تو یہاں پر یہ sellative care app جو نظر آ رہی ہے تو اس case میں تو کسی بھی طریقے کی professional receipt نہیں ہے اس پرسن کی بڑ یہ میں آپ کو ایک demo دکھا رہا ہوں کہ کس طریقے سے آپ کو اپنا AIS جو ہے check کرنا ہے student income کی ہوگی تو سارے ہی income آپ کو یہاں پر نظر آ جائے گی تو اس طریقے سے پہلے آپ اپنا AIS check کر لیجئے اس کے بعد اپنی ITR کو file کیجئے تو چلیے ہم اپنی ITR پر آتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے e-file پر چلے جانا ہے income tax return file income tax return assessment year 2425 online mode continue کر دیجئے start new filing individual continue کر دیجئے ITR 4 choose کر لیجئے تو دیکھیں ITR 4 جو file کر سکتا ہے وہ ایک resident person ہونا چاہیے اور اس کی جو total income وہ declare کرے گا اپنی ITR کے اندر 50 lakh سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پر اپنی professional income کے ساتھ اگر آپ کی کوئی salary income ہے آپ ایک salaried person ہے یا آپ کی کوئی house properties income آتی ہے other sources سے جیسے interest dividend کی income ہوگی تو اس طریقے کی income بھی آپ اس income tax return کے اندر دکھا سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں بتایا گیا ہے not for an individual who is either director in a company or has invested in unlisted equity share تو آپ unlisted equity share سے یا کسی company میں director ہیں تو آپ اس طریقے کی اگر آپ کے کچھ ہے تو آپ یہ ITR 4 file نہیں کر پائیں گے تو ان چیزوں کا تھوڑا دھیانک کہ آپ کو چلنا پڑے گا تو proceed with ITR 4 کر دیجئے let get started کر دیجئے اس کے بعد دیکھئے اگر آپ old taxism میں ITR file کر رہے ہیں تو ڈھائی لاکھ روپے سے زیادہ آپ کی income ہے یا آپ ایک senior citizen ہے 3 لاکھ سے زیادہ کی income ہے تو یہ والا option choose کر لیجئے وہیں new taxism میں file کر رہے ہیں تو 3 لاکھ سے زیادہ کی آپ کی income ہے تو یہ والا option choose کر سکتے ہیں وہیں اگر یہاں پہ آپ fall نہیں کرتے کسی اس option میں آپ fall کرتے ہیں تو یہ والا option choose کر لیجئے اگر دونوں میں اتنی fall کرتے ہیں تو others option choose کر لیجئے بھر ہماری جو income ہے ہم old taxism کے اندر ITR file کریں گے 2.50 لاکھ سے زیادہ ہے تو ہم یہ والا option choose کر لیتے ہیں اب اس کو continue کر دیتے ہیں اور یہ okay کر دیجئے تو اب ایک ایک کر کے سارے ہی tab آپ کو confirm کرتے چلے جانے ہیں تو پہلے ہم personal information کو confirm کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا profile نظر آ جائے گا contact detail آ جائیں گے نیچے آئیں گے آپ تو یہاں پہ اگر آپ accelerated employee وغیرہ ہوں گے تو آپ جو ہے central government employee ہے state government ہے PSU ہے یا پھر آپ pensioner وغیرہ وہ choose کر لیجئے تو ہمارے case میں ہم other option choose کر لیں گے تو other option choose کر لیتے ہیں یہاں آپ کچھ نہیں کرنا ہے by default 1391 آ جائے گا تھوڑا نیچے آ جائیں اب most important point دیکھیں دوستو یہ ہے تو اب اس سال سے جو change کیا گیا ہے یہ کیا گیا ہے کہ جو new tax regime ہے اس کو default tax regime بنا دیا گیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں بتایا گیا ہے کہ یہ جو no آ رہا ہے اس no کا مطلب یہ ہے اگر آپ اس کو change نہیں کریں گے تو آپ کی جو یہ income tax کی return ہے automatically new tax regime کے اندر file ہو جائے گی تو new tax regime میں آپ کو کسی بھی طریقے کی generally کیا ہوتی ہے deductions کا benefit نہیں ملتا ہے exemption کا benefit نہیں ملتا ہے تو اس لئے اگر آپ old tax regime میں اس کے لئے آپ کو پہلے form 10 iea file کرنا پڑے گا تو جب form 10 iea file کریں گے وہاں پر ایک acknowledgement number generate ہوگا اور جس تاریخ کو آپ نے وہ file کیا وہ date یہاں پہ آپ کو file کرنی پڑے گی تو اس کی اوپر already میں نے detail میں ویڈیو بنایا ہے کہ آپ form 10 iea کیسے file کر سکتے ہیں تو پہلے آپ اس کو file کر لیجئے وہ acknowledgement number generate ہوگا اس کے date generate ہوگی وہ یہاں پہ آپ کو fill کرنی پڑے گی تو اس کے بعد پھر آپ old tax regime کے اندر اپنی ایٹی آر کو file کر پائیں گے otherwise اگر آپ no پہ کر دیں گے تو یہ پھر آپ کی new tax regime کے اندر ایٹی آر file ہو جائے گی تو چلیئے میں نے یہ already پورا process کیا ہوا ہے تو میں یہاں پر acknowledgement number ڈال دیتا ہوں اور 13 ماہی 2024 کو میں نے یہ file کیا تھا وہ date ڈال دیتا ہوں تو اس طرح سے آپ یہ پہلے date ڈالیں گے تب آپ آگے بڑھ پائیں گے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو اس کو no کر دیجئے whether this return is being filed representative اس سے no اس وقت bank detail آئیں گی تو bank کو آپ ضرور validate کر لیں اس کے بعد آپ confirm کر دیں تو پہلا tab آپ کا confirm ہو چکا ہے آپ gross total income کو دیکھیں گے تو gross total income کے اوپر click کر دیجئے اگر آپ کی salary income ہے تو یہ دیکھ لیجئے آپ کی جو بھی exemption آپ کے اوپر اپلائی ہوگی اچارے وغیرہ کی وہ آپ fill کر سکتے ہیں اس کے بعد continue کر دیجئے تو income from salary ہمیں کچھ دکھانی نہیں ہے اگر دھیانا چاہتے ہیں تو edit کر کے دکھا سکتے ہیں تھوڑا نیچے آئیں گے اگر آپ کی کوئی rental income ہے تو یہاں پر آپ اس کا break up دے سکتے ہیں add edit کے اوپر جو ہے click کر کے اس کے بعد ہمیں دکھانا ہے income from business اور profession تو ہمیں اپنے profession سے income دکھانی ہے تو add detail کر دیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے آپ اگر آپ کا کوئی business ہے تو business سے دکھا سکتے ہیں تو business کے اوپر جیسے کی میں نے آپ کو بتایا already میں detail میں ویڈیو بنایا ہے اس ویڈیو کا link آپ کو نیچے description مل جائے گا آپ جائیں اور دیکھ لیں اب ہم بات کریں گے profession کی تو ہم profession choose کر لیتے ہیں تو دیکھیں سب سے پہلے اپنے profession کا آپ نام دے دیجئے تو دیکھیں یہاں پر آپ کا جو بھی پین کے اوپر نام آتا ہے وہ نام آپ یہاں mention کرتے سکتے ہیں موہیت جو بھی آپ کا نام ہوگا اور یہاں پر موہیت and associates تو دیکھیں جب business code میں آپ آئیں گے تو یہاں پر جو بھی آپ کی services آپ provide کرتے ہیں کوئی software development ہے other software consultancy data processing ایسے نیچے آپ آئیں گے تو بہت سارے option آپ کو نظر آ جائیں گے but میرے case میں میں accounting bookkeeping and auditing profession کی services جو ہے provide کر رہا یہ پرسند موہیت تو یہ والا option جو ہے choose کر لیتا تو آپ جو بھی applicable ہوتا ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ جو ہے اس کو add کر دیجئے تو جیسے ہی آپ add کریں گے تو دیکھیں یہاں پر یہ آپ کا code جو ہے وہ آ چکا ہے اس کے بعد دیکھیں یہاں نیچے آپ کو gross detail دینی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر تو یہ already میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں 50 لاک اور 75 لاک کی لیمٹ کیا ہے تو وہ یہی چیز جنہوں نے یہاں پر بتائی ہے تو یہ میں آپ کو دوبارہ repeat نہیں کروں گا جو میں نے آپ کو starting میں بتایا ہے تو یہاں پر دیکھیں آپ کو جو بھی gross آپ کے bank account کے اندر آئی ہے وہ یہاں mention کر دیں گے اگر cash میں آئی ہے تو وہ یہاں mention کر دیں گے cash bank account کے علاوہ کسی اور موڈ میں آئی ہے تو وہ یہاں پر mention کر دیں گے تو یہاں کسی بھی موڈ میں آپ کے پاس آپ کی receipt آئی ہو اگر وہ 50 لاک روپے سے زیادہ نہیں ہے یا 75 لاک روپے سے زیادہ نہیں ہے جو میں نے آپ کو دوسرا case بتایا تھا تو اس کا minimum 50% ہے آپ کو دکھانا پڑے گا دیکھیں 50% of 1 50% اس کا دکھانا پڑے گا اور the amount claimed to have been earned whichever is higher تو جیسے کہ میں نے آپ کو starting میں بتایا تھا اگر آپ کا 100 روپیز سپوز کریں پورے سال کے اندر تو 50 روپیز تو اتنا بھی نہیں کریں گے تو پھر آپ کو دکھانا کمپلسری ہو جائے گا تو اسی لیے آپ کو دکھانا سپوز دکھائیں گے تو کہنے مطلب ہے minimum 50% دکھانا ہے تو چلیئے سب سے پہلے ہم یہ fill کر لیتے ہیں تو یہاں دیکھیں جو bank کے 2,000 ہے تو اس لیے ہم یہاں پر جو actual profit ہو ہے وہ دکھائیں گے تو 452,800 14 کی یہاں پر جو ہے میری presumptive income ہوگی تو میں اس کو save کر دیتا ہوں دوبارہ اس page پہ آ جائیں گے آپ نیچے آ جائیں نیچے آ جائیں تو دیکھا سکتے ہیں آپ آپ کی presumptive income اندر تو yes کر دیجئے اس کا interest یہاں mention کر دیجئے 1786 ہے جیسے suppose کریں اسی طریقے سے یہاں کوئی FD post office میں FD ہے bank کے اندر FD ہے اس interest ہے تو وہ mention کر سکتے ہیں کوئی income tax کا refund ہے یہاں mention کر سکتے ہیں اس طریقے سے family pension ہے کوئی اور income ہے اس کے ساتھ ساتھ کوئی آگئی اور آپ کا جو یہ interest 1786 کا یہ آگیا تو آپ اس کو confirm کر دیجئے تو دیکھیں آپ کی gross total income جو ہے وہ confirm ہو چکی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں disclosure and exempted income تو یہاں پہ آپ کیا کر نا ہوگا یہ financial particular of the business لکھا ہے اس کے اوپر دیکھیں چلی چکا ہے تھوڑا نیچے آئیں گے تو اس طریقے سے دیکھیں اگر آپ نمبر لے رکھا ہے تو یہ بہت important ہو جاتا آپ کے لئے اگر آپ پر پورے سال کے اندر آپ 20 lakh cross کر جاتی ہے تو اگر آپ نمبر لے رکھ ہے دوستو پھر یہاں پر آپ کو جی جو جو یہاں پر آپ turnover ڈالیں گے وہی turnover same آپ جو ہم 50% کا formula لگا رہے تھے وہاں پر بھی same turnover آپ ہوتی ہے تو چیک باکس پر کلک کر گیا مینشن کر دیجئے ادروائز اس کو نو کر دیجئے اور آگے بڑھ جائیے اب اس کو continue کر دیتے ہیں تو دیکھئے ساری deduction آپ کو یہاں نظر آئیں گی تھوڑا نیچے آئیں گے تو دیکھئے آپ کو یہاں show all deduction پر نظر آ جائے گا تو یہ اس پر کلک کر دیجئے تو جیسے ہی کلک کریں گے تو دیکھیں یہاں پر آپ کو بہت سارے deduction نظر آ رہی ہے تھوڑا اور نیچے آ جائیں 80 tta interest on saving bank account تو اس کیوں پر آپ کلک کر دیجئے اور add کر دیجئے تو دیکھئے یہاں پر آپ کا جو interest تھا maximum 10,000 تک کی deduction آپ claim کر سکتے ہیں تو کتنا بھی interest آپ کا ہو 10,000 سے زیادہ کی deduction آپ کو نہیں ملے گی تو میرے case میں 1786 کا interest تھا تو میں یہاں mention کر دیتا ہوں تو دیکھئے amount eligible for deduction under section 80 tta تو پوری ہی deduction مجھے مل گئے کیونکہ maximum 10,000 تک کا benefit آپ کو یہاں مل جاتا ہے تو اس کو add کر دیجئے تو یہ دیکھئے آپ نے جو interest تھا آپ کا 1786 کا تھا اور اتنا ہی آپ کو deduction مل گیا means آپ کی جو interest income ہے وہ 0 ہو گئی نیچے آ جائیں تو total deduction آپ کو 1786 کی مل گئی confirm کر دیجئے تو یہ deduction بھی آپ کی confirm ہو گئی اب tax paid پہ آ جاتے ہیں تو tax paid پہ click کر دیجئے tax کسی بھی طریقے کٹا نہیں ہے نیچے آ جائیں اس کو بھی confirm کر دیں اور تھوڑا نیچے آ جائیں total tax liability آپ دیکھیں گے تو دیکھیں جو total آپ کی income بنتی ہے deductions کے بعد وہ 452810 بنتی ہے تھوڑا سا نیچے آئیں گے تو اس income کی اوپر جو آپ old taxism کے according ITR فائل کریں تو اس کا slab لگنے کے بعد یہاں پر tax بنا 10141 کا بٹ دیکھیں یہاں پہ آپ کو rebate مل گئی ہے under section 87ے پورے ہی tax amount کی کیونکہ اگر آپ old taxism میں ITR فائل کرتے ہیں اور آپ کی income 5 lakh cross نہیں کرتی ہے total income تو آپ کو maximum 12500 کا جو ہے tax rebate مل جاتا ہے section 87ے کے اندر تو یہ جو ہے آپ کو rebate مل کے یہ 0 ہو گیا تو آپ نیچے آ جائیں اور اس کو بھی confirm کر دیں تو اس کو بھی confirm کر دیا اس کے بعد proceed کر دیں تو دوبارہ سے دیکھیں آپ کو یہ دکھائے گا you need to make a payment of zero تو ایک بھر پہ آپ کو payment نہیں کرنا ہے tax کا تو یہ آپ کی gross total income آگئے deduction آگئے income آگئے اسی طریقے سے آپ last میں آ جائیں اور اس کو بھی preview written پہ چلے جائے تو preview written کر دیں گے check box نظر آئے گا اس پہ click کر دیں اس کے بعد proceed to preview کر دیں تو اس طریقے سے آپ کو نظر آ جائے گا اس میں last میں آ جائیں اور proceed to validation کر دیں تو دیکھیں دوستو اس کے بعد آپ کو next process جو ہے ای ویریفائی کرنے کے لیے بولے گا تو آپ اس کو physically بھی اس کی acknowledgement کو بھیج سکتے ہیں بینگلوری کے ایڈرس پہ یا پھر اپنے ادھار OTP سے یا banking سے جو ہے اس کو ای ویریفائی کر سکتے ہیں تو تیس دن کا time up کر دیا گیا ہے from the date of filing سے تیس دن کے اندر آپ کو ای ویریفائی کرنا ضروری ہے تو آپ اس کو ای ویریفائی ضرور کر لیں کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے آپ بعد میں سوچتے ہیں کرنے کی تو بھول جاتے ہیں تو اس case میں پھر آپ کی جو ITR ہے وہ defective ہو جاتی ہے تو اس لیے اس کو ای ویریفائی کر کے اس کو submit کروا دیں تو یہ تھا process دوستو ITR4 کو file کرنے کا اگر آپ ایک professional ہیں تو اگر کوئی doubt ہے آپ کو اس سے related تو آپ مجھے comment box میں type کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا اس کا reply کرنے کی تو I hope video آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو اچھا لگا ہے تو اس کو like کریں share کریں اور چینل کو subscribe نہیں کیا تو چینل کو بھی ضرور subscribe کر لیں thank you very much have a nice day take care